السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے حضرات میں آپ کے سامنے اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں ابھی ایک دو دن دو چار دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر بلائے دعوت میں جانا کیسا ہے تو جب ہم نے وہ ویڈیو ڈالا تھا تو اس کے بعد ایک سوال ہی آیا تھا ہمارے پاس کہ حضرت کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان گھروں میں سارے لوگوں کی دعوت ہوتی ہے آپ کے یہاں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے ہمارے یہاں کہتے ہیں چولہ نوت دعوت الگ الگ سب میں رواج ہے کسی کے یہاں کچھ کہتے ہوں گے کسی کے یہاں کچھ کہتے ہوں گے تو یہ سوال آیا تھا کہ اگر کسی کے پورے گھر کی دعوت ہے مرد عورتیں سب کھانا کھانے جا رہی ہیں اور سب کھانا کھا کے آتے ہیں تو جب سب کی دعوت ہوتی ہے تو کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ پانی کے لیے برتن لے کے جاتی ہیں یا اپنے گھر سے کوئی برتن لے کے جاتی ہیں دعوت میں عام دعوت میں تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے ڈبے میں یا کسی بھی چیز میں کھانا لے کے آتی ہیں اور چھپا کے لاتی ہیں اس کھانے کو تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اب سوال یہ آیا تھا کہ جب سب کی دعوت ہے تو عورتیں جو کھانا اپنے ڈبے وغیرہ میں بھر کے لے کے جا رہی ہیں تو یہ تو چوری ہوئی تو کیا یہ جائز ہے ہاں یہ واقعی چوری ہوئی کیونکہ وہ عورتیں سب کو دکھا کے یا کسی گھر والے کی مکان والے کی اجازتیں نہیں لاتی ہیں بلکہ وہ چھپا کے لاتی ہیں سمجھ لیں وہ چھپا کے لاتی ہیں اور یہ سراسر چوری ہے اور یہ چوری کے دعوت تو اب ان کی تھی کھا لیا لیکن یہ چوری جو کی ہے اس چوری کا گناہ ان کے سر آئے گا تو لہٰذا وہ مرد ہو یا عورتیں ہیں جو بھی ہو اگر کھانا کھانے کے بعد دعوت میں اور پھر وہ اپنے برطن میں بھر کے بھی چوری سے لے کے جا رہی ہیں تو وہ مجرم ہے وہ مجرم ہے لہذا ایسا کرنے سے انہیں بچنا چاہیے ہاں اگر انہیں لے کے جانا ہے تو پہلے مکان مالک سے اجازت لے مکان مالک سے اجازت لے اگر وہ اجازت دے دے تو پھر اچھی بات ہے لے جا سکتی ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن بغیر اجازت کے اگر آپ کھانا لے کے جا رہی ہیں عورتیں ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو اگر لے کے جا رہے ہیں تو پھر یہ چوری کہلائے گی اور چوری کرنے والا شریعت کے نظر میں مجرم ہوتا ہے تو لہذا بغیر بلائے دعوت میں بھی نہ جایا کریں اور جب دعوت ہو تو دعوت کھا کے آئیے لے کے مت آئیے اگر لے کے آنا ہے یعنی گھر میں کوئی آدمی ایسا ہے جو نہیں گیا ہے حضرت کے لعنہ جائز نہیں ہے یہ چوری کہلائے گا اللہ پاک ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کریں استغفراللہ ربی من کل زنبی و اتعبو الی